اللہ کا قرآن کہتا فَقَوَّ عِتْلَهُ نَفْسُهُ قُتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَ نفسِ امَّارہ جوبن پہ پہنچا بھڑکی اندر شہوت کی آگ اور بھڑکی اندر حسد کی آگ گناہوں پہ جس وقت بھڑکایا قابیل کو نفسِ امَّارہ نے تو اس کے دل میں یہ ایک بات آئی ویسے تو میرا مقصد حل نہیں ہو سکتا ہاں یہ طریقہ ضرور ہے فَقَوَّ عِتْلَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ اگر میں حابیل کو قتل کر دوں جان سے مار دوں پھر تو وہ جو ہے اس کی جو لڑکی ہے جو جس سے اس کا نکاح ہونا ہے وہ تو پھر میرے پاس آ جائے گی چنانچہ آج بھی یہ بیماری موجود ہے آج بھی حسن پرستوں کے پڑے خطرناک عزائم ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو بھی رولاتے ہیں لیکن بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ اس معاملے میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ لڑکی کے ماں باپ کو بھی رولاتے ہیں ان کو بھی خون کے آنسوں رولاتے ہیں ناحق قتل کر دیا جاتا ہے حسن پرستی کے معاملے کے اندر قتل جو ہے یہ تو بڑی عام سی چیز ہو چکی ہے حالانکہ ایک انسان کا قتل کر دینا یہ اتنی بڑی بات ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے جس بندے نے کسی جان کو قتل کیا جان بوجھ کے نہاک اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ اسے جہنم والے قید خانے کے اندر ڈال کے عذاب دے گا اس لیے قتل نہ کیجئے آج بڑی عدمِ برداشت کا دور ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم بھی پھر جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ بیٹا پاپ کا قتل کر دیتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ خامد بیوی پہ تیزاب پھینک دیتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں اتنی زیادہ پھر جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سخت نقصان پہنچایا جاتا ہے بعض اوقات قتل بھی کر دیا جاتا ہے اس لیے نفسِ امارہ کو کنٹرول کیجئے لگام ڈالیے ورنہ یہ نفسِ امارہ نہ دمیں دنیا کا چھوڑے گا نہ آخرت کا چھوڑے گا اس لیے جب بھی دل کے اندر یہ بھڑک پیدا ہو جب بھی دل کے اندر یہ طلب پیدا ہو جب بھی دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ میں اپنے دل کی مانوں اور خواہشوں کو مانوں اس وقت فوراں ہمیں یہ دیکھنا چاہئے یار میں اپنے نفس کی خواہش پوری کر کے کہاں جاؤں گا پھر کیا کروں گا نتیجہ کیا نکلے گا حالانکہ نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ اگر میں اپنے نفس کی بات مان کے اللہ کو ناراض کروں گا تو پھر ایک دن آنا ہے جس دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کہ مجھے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا پھر ایک دن آئے گا جس دن اللہ کے حضور حاضری میری بڑی مشکل ہو جائے گی اس لیے اللہ کا جو ہے وہ دل کے اندر دھیان رکھے جس طرح قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا نَفْسَ عَنِ الْحَوَا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَا جو بندہ نفسِ امارہ کی خواہشات کو دبا لے یہ سوچ کر کے میرا اللہ مجھے دیکھ رائے یہ سوچ کر کے میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا یہ سوچ کر کے میں اپنے اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا اللہ کریم فرماتے ہیں جو بندہ میرے ٹر کی وجہ سے نفس کی پال چھکرا کے میری بات مان لیتا ہے پھر میں بھی اتنی عزت کرتا ہوں فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَا میں اللہ کریم اس بندے کے لیے جنت والا میمان خانہ تیار کر کے اس کے استقبال میں بیٹھاؤں اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ